فورکس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ ہمیں کس اماؤنٹ کے ساتھ فورکس ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہیے اور اس اماؤنٹ کے اوپر کیا لاؤٹ سائز رکھنی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں ایکسپلین کروں گا کہ کس اماؤنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو فورکس ٹریڈنگ میں آنا چاہیے اور اس اماؤنٹ کے اوپر آپ لوگوں کو کیا لاؤٹ سائز رکھنا چاہیے فارکس میں نیو ہیں ابھی تک ٹریڈنگ سٹارٹ نہیں کی اور اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ریکومنڈڈ بروکرز کا لنک میں نے نیچے ڈسکیپشن میں دیا ہے لنک پر کلک کر کے آپ لوگ اپنا فارکس کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریڈ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور میری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگ انہیں فارکس کی ٹریڈنگ کرنی ہے یا آپ لوگ کا پروگرام بن رہا ہے کہ آپ لوگ فارکس ٹریڈنگ میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا ایک جو سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اگر فارکس ٹریڈنگ کرنی ہے یا عثمان بھائی ہم فارکس ٹریڈنگ میں آئیں تو ہم کتنی اماؤنٹ کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کریں جس سے ہم اپنے اس فارکس کے اندر ٹھیک رہ سکتے ہیں تو بھائی سب سے پہلا ہم آپ کو بتا دوں کہ فارکس ایک فول ٹائم بزنس ہے اور یہ کیسے ہی بزنس ہے جیسے ہم کوئی ٹریڈیشنل بزنس کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھائی ہم سو پچاس کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بھائی آپ دس ٹالر سے بھی اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے فارکس ٹریڈنگ کرنی ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایز اپ پروفیشنل لے کے چلنا ہے اور ہم نے یہاں سے اچھا بینیفٹ لینا یا پروفٹ لینا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کا یہ سو پچاس والا جو اکاؤنٹ ہے بھائی کبھی بھی یہ آگے نہیں بڑھ سکتا آپ لوگ لاؤس کروالیں گے اور بعد میں بولیں گے کہ فارکس کے اندر ہمیں لاؤس ہو گیا ہے اب سو والا اکاؤنٹ یا دو سو ڈالر والا اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت ایکسپیرینس بندہ ہو اس کے پاس ہو جس کو پتا ہے کہ بھائی میں اس کو لے کے چل سکتا ہوں یا اس کو پتا ہو کہ مارکیٹ کی نیکس موو کیا ہے یا اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے لاؤڈ سائز کتنی لگانی ہے تو وہ بندے جو ہیں وہ اکاؤنٹ کو منیج کر کے اوپر جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بگنرز ہیں آپ لوگ کبھی بھی اتنے چھوٹے اکاؤنٹ کے ساتھ مت آئیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ لوگ ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں کسی ٹریڈرز کی اور وہ آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ سو ڈالر کے ساتھ آؤ اور آپ لوگوں کا اتنا پروفٹ ہو جائے گا رات و رات آپ لوگ امیر بن جائیں گے تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا میں نے جو اپنا فورکس کا فری کورس سٹارٹ کیا تھا اس کی پہلی اپیسوڈ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی فورکس ایک بزنس ہے یہ کوئی کیک رچ سکیم نہیں ہے جس کے اندر آپ رات و رات آتا ہے یہ امیر بن جائیں گے یا آپ لوگ امیر ہو سکتے ہیں تو اس لیے اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ بھائی آپ لوگ چھوٹے اماؤن کے ساتھ آ کے بڑا جو حیاء سے پروفٹ لے سکتے ہیں آپ لوگ کس اماؤن کے ساتھ آئیں گے کتنا لور سائز رکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھائی آپ لوگ اگر اس اماؤن کے ساتھ آتے ہو تو اس کے اوپر آپ لوگوں کا جو لور سائز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے جو میرا ایکسپیرینس ہے یہ پرسل اپینی ہے اور میرا پرسل ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو آپ کی مرضی اگر نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ لوگوں کی مرضی ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ فورس نہیں کروں گا اور ویسے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی چیز ڈسکس کرتا ہوں وہ ایز اپ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ لوگ مارکیٹ کو انڈسٹینڈ کر کے اس کے اندر آئیں کیونکہ فورس بھائی سیون ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہے پر ڈیس کا جو والیوم ہے تو اب آپ سوچیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بینک ٹریڈ کر رہا ہے یا آپ لوگوں کے سامنے کوئی بگ ویل جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ لوگ سو دو سو یا تین سو ڈالر کا اکاؤنڈ لے کے آ جائیں اور بولیں کہ بھائی ہم نے ان کو ہرانا ہے ان کے مقابلے میں ٹریڈ کرنی ہے اور ان کی جو ٹریڈ لگی ہوئی ہے اس سے اوپر جانا ہے تو آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ سیون ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہے اور دوسری سائیڈ پر ہمارا جو ذہن بنایا جاتا ہے وہ سو دو سو یا تین سو ڈالر کا بنایا جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے چھوٹے اماؤنڈ کے ساتھ کبھی بھی جو ٹریڈنگ اکاؤنڈ ہے وہ نہیں کھولا اب سوال یہ ہے کہ بھائی ہم کس اماؤنڈ کے ساتھ اپنا اکاؤنڈ کھولیں اور اس کے اوپر لارڈ سائزز کیا رکھے جس کے ساتھ ہم لوگ ڈونگ ٹم تک چل سکتے ہیں ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ لوگ مجھے جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ رہے ہیں لائک کرلیں فالو کرلیں سبسکرائب کرلیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے اور میں جو بھی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں وہ آپ لوگوں کو اسی وقت ملتی رہے ڈسکرپشن میں میں نے اپنے ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا ہے آپ لوگوں نے میرے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوائن کرنا ہے کیونکہ کسی بھی میتھلڈ کی کوئی بھی کوئی کپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے ٹیلیگرام چینل کے اوپر دیتا ہوں اور یہاں پر ایک انکم ڈسکلیمر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی چیز یہاں پر شیئر کرتا ہوں وہ صرف اور صرف ایڈوکیشن پرپرس کے لیے ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی فائنینشل اڈوائیس شامل نہیں ہوتی آپ لوگ اچھے سے دیکھا کریں دوسری جگہ پہ جا کے سرچ اوٹ کیا کریں اس کے بعد فیصلہ کیا کریں کہ آپ لوگوں نے اس کام میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ابھی لاؤس اینڈ پروفیٹ ہے وہ آپ کا اپنا رزک ہوتا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں بھائی کہ منیمم جو ہے آپ لوگ جو ہے بھائی وہ فائیو ہنڈر ڈالر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں یا آپ لوگ منیمم جو ہے وہ ایک ہزار ڈالر کا جو ہے اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے بھائی اگر آپ لوگوں نے ایک ہزار سے نیچے ایک ہزار یا ایک ہزار سے نیچے اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی بھائی جو اپنی لاؤڈ سائز ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ون سے اوپر نہیں لے کے جانے یہ جو لاؤڈ سائز ہے یہ لاؤڈ سائز کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو کیسے منیج کرنا ہے منی منیجمنٹ کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے فورکس کی جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی ایموشنز کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو اپنے جو فری کوئرس ہے اس کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ لاؤڈ سائزز کیا ہوتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں نے ان ویڈیوز کے اندر بتائی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ لوگ لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے پانسو یا ایک ہزار ڈالر کا اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بھائی زیرو پوائنٹ زیرو ون کی آپ نے لارڈ سائز رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے اپنے پلے باندھلے بھائی کے زیرو پوائنٹ زیرو ون کی لارڈ سائز سے ہم نے بڑا سائز جو ہے وہ لارڈ کا نہیں لگانا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ایک لارڈ سائز لگانی ہے آپ لوگ زیرو پوائنٹ زیرو ون زیرو پوائنٹ زیرو ون ایسے کر کے تین یا چار یا پانچ جو ٹریڈز ہیں وہ اوپن کر لیں مطلب یہاں پہ آپ نے جی بی پی کی اوپر لگائی ہے یہاں پہ آپ گوڑ کے اوپر لگا لیں یہاں پہ آپ جو یورو ہے اس کے اوپر لگا لیں یہاں پر آپ جے پی وائے کے اوپر لگا لیں اس طرح جو ڈیفرنٹ پریرز ہیں آپ لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ ملٹیپل جو ٹریڈز لگا سکتے ہیں اب اس کا یہ بھی ہر کس مطلب نہیں ہے کہ میں نے اگر آپ کو زیرو پوائنٹ زیرو ون بولا ہے تو بھائی آپ لوگوں نے زیرو پوائنٹ زیرو ون کی پچاس ٹریڈر لگا دی ہیں اگر آپ لوگ پچاس ٹریڈر لگا دو گے تو بھائی اس کا مطلب بھی بن گیا کہ آپ نے زیرو پوائنٹ فیفٹی کی ٹریڈر لگا دیا مطلب ہاف لوڈ سائز آپ لوگوں نے لگا دیا ہے تو آپ لوگوں نے اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے ایک ہزار سے نیچے کا کوئی بھی اکاؤنٹ اوپرم کیا ہے تو اس کے اوپر بھائی آپ نے زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ٹریڈر سے اوپر نہیں جانا اب آپ لوگوں کو یہاں پہ سننے میں تو لگ رہا ہوگا کہ ہاں بھائی ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے لیکن جب ہم لوگ ٹریڈنگ کرنے جاتے ہیں تو جو ہمارا گریڈ ہوتا ہے جو ہماری لالچ ہوتی ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ بھائی ہم اپنا لار سائز بڑھیں ہمیں جب کوئی کسی جگہ پہ پروفٹ نظر آ رہا تو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فائب کے اوپر لے جائیں یا اس کو ہم زیرو پوائنٹ ٹین کے اوپر لے جائیں تو اس طرح ہماری جو گریڈ ہوتی ہے وہ ہمیں مرواتی ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا جو آگے پروفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی جو لار سائزز ہیں وہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں یہ کسی عد تک ٹھیک بھی ہے لیکن اگر آپ لوگ بگنرز ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تب تک آپ لوگوں نے اس قسم کا رسک نہیں لینا جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے مارکیٹ کی سمجھ آ جائے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی ہم مارکیٹ کا چارٹ واش کر رہے ہیں کینڈل پیٹرن دیکھ رہے ہیں پرائیس ایکشن دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈیفرن جو جو اس کے اوپر پیٹرنز چل رہے ہیں ان کو ہم نے انڈسٹینڈ کر لیا ہے ہم نے انڈکیٹرز کو فالو کر لیا ہے ہمیں کوئی اچھا سگنل مل ہے دین آپ لوگ لار سائز بڑھا سکتے ہیں لیکن جب آپ لوگ جب شروع میں آتے ہیں جب آپ لوگ بگنرز ہوتے ہیں تب تک آپ لوگوں نے اپنا لار سائز نہیں بنانا کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں بھائی کچھ سگنل ملتا ہے تو وہ زیرو پوائنٹ ٹین کی جہاں پہ لار سائز لگائی ہے یہاں پہ زیرو پوائنٹ فیفٹین کی لگائی ہے زیرو پوائنٹ ٹونٹی کی لگائی ہے اور ان کا اکاؤنٹ کتنا ہے بھائی دو سو ڈالر کا اب آپ خود فیصلہ کریں بھائی کہ اتنی بڑی لار سائز تو آپ نے لگا دی اور آپ کا اکاؤنٹ دو سو ڈالر کا ہے اور جیسے ہی یہ آپ لوگ لوڈ سائز لگاتے ہو تو آبیسلی اس کا سپریڈ بھی کٹ ہوتا ہے اور آپ کی جیسے ہی کوئی ٹیڈ لگتی ہے تو وہ فلوٹنگ میں چلے جاتی ہے اب جیسے ہی ہمارے سینٹیمنٹس ہیں بھائی جیسے ہی ہمارے اکاؤنٹ کے اوپر فلوٹنگ آتی ہے ہمیں لاؤس نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہمارا اوٹومیٹکلی جو مائنڈ ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہیں پر ہم لوگ گلتی کرتے ہیں اس لیے اگر آپ لوگ میری مان کر چلیں گے اور اگر آپ لوگ زیرو پائنٹ زیرو ون کی ٹریڈ کے ساتھ اپنی کوئی بھی سٹرٹیجی بناتے ہیں تو یقین کیجئے آپ لوگ کبھی بھی لاؤس نہیں کروائیں گے آپ بہت لانگ ٹرم تک چلتے رہیں گے آپ لوگوں کا زیرو پائنٹ زیرو کی ون کی ٹریڈ اگر لاؤس میں جائے گی بھی مارکٹ بہت بھی کریش ہو جائے گی تو آپ کو بگ کینڈل اگر آپ کو نظر آ رہی نا کہ آپ نے بائی کی ٹریڈ لیا اور مارکٹ جو ہے وہ سیل میں چلی گئی ہے اور ایک بہت لمبی کینڈل یہاں پہ بن گئی ہے مثال کے طور پہ آپ کو کہ ذہن میں ہو کہ بھائی ہم نے اس کی بائی کی ٹریڈ لی اور یہاں سے بائی کی ٹریڈ لیتے ہیں کہ اتنی لمبی کینڈل بھی مثال کے طور پہ بن جاتی ہے یہاں پر سیل کی تو یقین کریں گا اگر آپ نے زیرو پائنٹ زیرو ون کی ٹریڈ لگائی ہے تب بھی آپ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دس ڈالر آپ کا فلوٹنگ میں جائے گا یا آپ کا بیس ڈالر جو ہے فلوٹنگ میں جائے گا لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ لوٹ سائز بائی لگائی ہوں گی تو یہی پر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے بھائی آپ لوگوں کا یہاں پہ دو سو ڈالر کے اوپر فلوٹنگ میں جا رہا ہوگا یا آپ لوگوں کا تین سو ڈالر کے اوپر فلوٹنگ میں جا رہا ہوگا اور آپ کے پاس اماؤن کتنی ہوگی یا تو آپ نے پانسو کیا ہوگا یا آپ لوگوں نے ایک ہزار ڈالر کیا ہوگا تو اس طرح آپ لوگوں اندرسٹینڈ کیا کریں کہ جیسے ہی آپ لوگ آتے ہیں تو بھائی اپنے اوپر کنٹرول کریں اگر ایک ہزار سے نیچے آپ کا اکاؤنٹ ہے تو زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ٹریڈ لارڈ سائز لگائیں ملٹیپل لگا لیں لیکن تین چار یا پانچ سے اوپر نہ جائیں بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ زیرو پوائنٹ زیرو ون کی تو لگا لیتے ہیں لیکن وہاں پہ دس پندرہ اور بیس ٹریڈز اوپن کی ہوتی ہیں ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے بائی کی کرنی ہے یا سیل کی کرنی ہے اور جب اکاؤنٹ فلوٹنگ میں جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹریڈ پہ ٹریڈ لگانا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم اوور کمنگ ایموشنز بولتے ہیں ہمارے سینٹیمنٹ ہمارا جو ہوتا ہے ہمارا جو سائیکالوجی ہوتی ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم لوگ وہاں پر غلطی پہ غلطی کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جو جب یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ سارا لاس ہو جاتا ہے واش ہو جاتا ہے اور ہم لوگ بولتے ہیں بھائی کہ جو فورکس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے اندر لاسز ہی ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی اگر آپ لوگوں کا ایک ہزار سے نیچے اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں نے میرے بھائی اس کے اوپر زیرو پوائنٹ زیرو ون کی لاوڈ سائز رکھنی ہے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں بھائی آپ کا اماؤنٹ ہے آپ کا پیسہ ہے میری طرف سے آپ لوگ سٹینڈر لاوڈ لگا لو میری طرف سے دو سٹینڈر لاوڈ لگا لو آپ لوگ زیرو پوائنٹ زیرو ون کی نہیں لگانا چاہتے ہیں زیرو پوائنٹ فیفٹی کی لگا لو لیکن بھائی میرے آپ کا پیسہ قیمتی ہے اس کو سنبھال کر رکھیں مارکیٹ میں اگر لانگ ٹرم تک چلنا ہے فورکس تینڈر لانگ ٹرم تک چلنا ہے تو یہی ایک کلیہ ہے یہی ایک چیز ہے جو بڑے سے بڑا ٹریڈر اگر وہ اچھا ہوگا اگر وہ آپ کا ویل ویشر ہوگا تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ بھائی زیرو پوائنٹ زیرو ون کی ٹریڈ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ کا دو ہزار کا تین ہزار پانچ ہزار یا دس ہزار ڈولر کا اکاؤنٹ ہے تو انہی ٹریڈز کو آپ لوگ ملٹی پلائے کریں اور ان کو آپ لوگ اوپر کر لیں زیرو پوائنٹ زیرو ون کی جگہ زیرو پوائنٹ ویل ایکسپیلینس ہوتے ہیں جو اس کے اندر اچھا پروفٹ بنا چکے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکر نے کب کس طرح مو کرنا ہے تو بھائی وہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہیں اپنے لور سائزز بڑھا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی سیوڈیو میں آپ لوگوں کو تمام چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے کس اماؤنٹ کے اوپر کتنا لور سائز رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا اور ویڈیو کے لاس میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی لالچ نہیں کرنی فورکس میں کام کرنا ہے لانگ ٹرم تک کریں اس کو ایز بزنس لیں کبھی بھی گریڈ میں آ کے اپنا لور سائز نہ بڑھائیں تو کہ اگر آپ کو وقتی طور پر کوئی پروفٹ نظر آ بھی رہا ہوتا ہے تو جب آپ کی کوئی بھی ٹریڈ فلوٹنگ میں جاتی ہے تو وہ اس سے دگنا تگنا آپ کا لاس کروا دیتی ہے اور یہی سائیکی ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ ہر ٹریڈ میں پروفٹ میں جائیں گے اور لانگ ٹم تک ہم لوگ اس کے اندر چلتے رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم